سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رحمان الرحیم مالک یوم الدین یک نعبد و یک نستعین اذن صراط المستقیم صراط اللذین آنمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللظالین ملی اللہ واسطے محمد و آل محمد علیہم السلام دا سورة فاتحہ اور مجلس عزاد سواب ملی غلام قاسم دے چملہ خاندان دے مرہومین مرہومات کو عطا فرما بلخصوص ملک ذاکرین بزرگ ذاکر ملک غلام شبیر علاقہ دے روح پرفتو کو بلندیہ نصیف اس پورے خاندان علاقے کو آباد و شاد فرما جملہ حاضرین مجلس دے توفیقات چیزہ فرما وارث زمانہ دا ظہور پر نور مغفور سرور فرما ربنا تقبل منہ اینکن تصمیل علیم بحق محمد و آلہ الماسومین رب صلح علیہ محمد و آل محمد صلوات بر محمد و آل محمد اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابِ المجید و فرکانِ الحمید جَلْنَا هُمْ آئِمَّةً يَهْدُونَا بِعَمْرِنَا صَلَوَا اجازت میں پڑھنا شروع کرنے میں بڑے سہبانے ذاوک اور قدیم لوگیں چھے مجلس پر اندر شرف میں لم میں کوئی امید ہے جو معنی مفاہیم تو پرے دیگالے تساں لفظی ضائع نہ کرے نظامِ شمسی دے نو سیارہ چو جیڑے سیارے تے اصا آباد ہیں میں مجلس پر دا بیٹھا جتا تو ساں سن دے بیٹھے ہو اس سیارے دے مختلف نامن اسائیں کو زمین سننے ہیں زمین نظامِ شمسی دے نو سیارہ چوہک سیارہ اسائیں کو زمین سننے ہیں عربیے چکوں قرعِ ارث سننے ہیں اور ربعِ مسکونہ بھی سننے ہیں انگریزیے چکوں ارث سننے ہیں اس قرعِ ارث تے ربعِ مسکونہ تے ست اٹھ عرب انسان آبادن اٹھ انسانی آبادی کتنی ہے آئی دنیا تے ست اٹھ عرب کروڑنا ست اٹھ عرب انسانہ توں ڈاہہ گنا زیادہ تعداد قوم جننات دی اور یہ حساب گھر ون کرائے ست اٹھ عرب انسانہ تُڈاہ گنا جننات زیادہ تو کتنے بڑنا ست اٹھ عرب انسان انسانہ تُڈاہ گنا زیادہ جن جننات ست اٹھ عرب انسان تَئِنَّا تُڈاہ گنا زیادہ جننات کن کتھا کی تونے تَئِنَّا دُہاہ تُڈاہ گنا زیادہ تعداد حیوانات توجہ فرمائیے میں نے بیان کا شاید کچھ لوگ پریشان ہو کے میں کوڑے دے بیٹھے بھئی حیوانات دی تعداد انسانہ تُڈاہ گنا زیادہ ہے جننات تُڈاہ گنا زیادہ ہے اگر میری گال دی تصدیق مطلوب و مقصود ہوئے تک کہیں راتیں گے لے بہو اندھیرہ ہوئے نا کہیں کھلی جھا دیوتے کئی روشنی بلائشہ وط لکھائے جو کیڑی کیڑی شائکٹھی تھی ویندی انہا ہیوان آتے چرند پرند درند وہوش تیور انعام بہائم دواب انعام انہا ہیوان آتے چرند پرند درند حیران ہو کے سنو تو میں رب پڑھا تھی گیا یہ سارے توجہ شامل ہیں یعنی انسانہ اور جناتو بھی داہ گنا زیادہ ہیوان آتے ہیں جیسے چرند پرند درند وہوش تیور انعام بہائم حشرات حوام ارضی سماوی بری بہری اے سارے شامل ہیں دنیا تے وڈے تو وڈہ آلم بھی انہا چون درجنا کو جاندہ ہو سی سیکنا کو جاندہ ہو سی بہو زیادہ تحقیق ہو سی تا ہزارہ کو جاندہ ہو سی اوئی صرف نا تک جاندہ ہو سی نا انہا دی ریحیش دا پتہ ہو سی نا انہا دی روزانہ دی غذا دا پتہ ہو سی نا انہا دے خصوصیات دا پتہ ہو سی نا پتہ ہو سی جو بچے کتنے دن دن صبح ازل تگھن کے شام ابت تک قائنات جو واحد ذات علی یبنو عبید یہ دے سارا دی تعدادی جاندن سارا دا مزادی جاندن سارا دے آدادی جاندن سب دی پسندی دا غذای جاندن ای جاندن انہا چھے نر کےڑھن انہا چھے مادہ کےڑھن توجہ فرمائی سارے پچھلا مجمع کوئی آواز پہنچ دا پھئے بنیادی طور بنیادی طور ابتدائی طور حیوانات دیا چار کسمن بڑا خوبصورت موضوع ہوئے جو وصول کر گئے حیوانات دیا کتنیا کسمن چار پہلی کسمن دا نام ماشی ماشی نا ماشی شین نا پاؤں پے چلنے والے پیرانتے طورانے دے حیوانات لطا لے انہا سارا کو آکا ویندے ماشی دو جی حیوانات دی کسمن زاہف زے علف وڈی ہے پہلی تفے ڈھٹ دے بھار تورانا لے رنگانا لے گھلیچانا لے گھیہل مار کے ٹورانا لے ہونتا سمجھ آئی بھی یہ میں کہ سب تھی گیا لطال منندس ہے جو سارے جان دے تریجی ہی دی کسمن ساب ترانا لے توجہ نہیں فرما اور یہی میں تو کودسی بن جا جو خوشکی نالوں پانی دے ویچ حیوانات دی تعداد زیادہ ہیں حیوانات دی تریجی کسمن تائر پروں کے ساتھ اڑنے والے تورانا لے گھلیچانا لے ترانا لے چوتھے اڑن والاں کو اسہ پرندے سڑے نہیں پکھو یہ میں ہے یا نہیں عربی اجتییور سرین تائر دی جمعہ ایسے ہیں انہ دی بے حساب اور حد و حصر تو زیادہ تعداد یہ پکھی سارے حلال نہیں ہیں کچھ پکھی حلال ہیں کچھ دا کھامنا ممنوع ہے اسلام نے دین نے شعیت نے اللہ رسول پانچ بار ہاں نے اجازت یہ ان سارے دین دی تھکاوٹ میرے بارے چلا ہمارے لگ دے میرے باستے وہ غدہ اجاز ہے جو میں ملے غلام شبیر پہ حشتی دی کبر تے مجلک تے بیا اجاز ہے جو مولی زمان مرہوم جنہ دے کلام تے مہرے معصوم لگ دی ہے انہ دے نشانی مرے سامنے باتھنے کچھی سونے دی پچھی انہ تب پچھیاں ختم ہو گئیں یا نمی نسل کو کیڑا پتہ لگے دی پچھی تو جو ہے ایسے شخصیات ایسے یہاں نادر شخصیتاں کتھاں جمسے ہائیوانات دیکھے سم پرندے پکھی کچھ حلال ہیں کچھ دا کھامنا اجازت ہے کچھ دا کھامنا دین اج پسند دیدہ نہیں ہونے جیڑے حلال حرام دا میارے بھجیڑا اس میار کے پورا اترے حلالے جیڑا پورا نہ اترے ملک جائے یہ دو میارے تو اڈا موڈ ہوئے تمہیں دویں جیسے ہیک میں آرے نشانیاں نا پہ یہ نشانیاں ہو سستا حلال یہ نہ ہو سستو پہلی نشانی یہ ہے حلال پکھی دی تو پسندہ سی گھو حالے تا شروع تھی دے بندے ہیں کہ جیڑا پکھی اڈے تے اس دے اڈن دی دف ان دی صف تے حاوی ہوئے او حلال ہے نہیں غور فرما اڈن دے ٹائم جیڑے پکھی دی دف دال فے دف اس دی صف تے غالب ہوئے سواد فے صف کوئی آئیے سمجھ بھئی دف کیشے ہیں صف کیشے ہیں لیتا ہے مجلس تمہار دی دار میں پڑی بیٹھا سمجھاما دف عربی جیڑے لے لفظ دف پکھی نال استعمال تھی سی تا اس دا مانا اسی جیڑا پکھی اڈانے چھ کھام با زیادہ حلاوے دف دف تیر یعنی جیڑا پرندہ پڑ پڑاوے تی جیڑا ای میں بغیر کھام بحلائے جہازنگو اڈے ایجی میں ہل اڈ دیئے جہازنگو اڈا پڑاوے جہازنگو اڈا دف زیادہ ہووے کھام باندہ حلاوون تی سپ توجہ رکھائے تھوڑی ہووے او حلال جی میں قبوت رہے توجہ دو جی نشانی جہازنگو اڈا پکھی دی چونج سدھی ہووے توجہ رکھائے بھائی تری جی نشانی جہازنگو اڈا پوٹا ہووے میدہ چھٹی جے کھو سنیندن کچھ بندے بڑے شوق نال کھا توجہ ہوئے میرے بیان تھا تری جی نشانی جہازنگو اڈا پکھی دی پچھوں چھوٹا جیڑا کنڈا نوما ہو بھائی نشانی دو ساچا جو سوک پیسی ہو سیالہ تک گزاری بیٹھے ہو پتہ نہیں کیشے کیشے کھان دے رہی ہوئے چلو اگلے دا فیدہ تھی ویسے جہیں پکھی دے انڈے دا اتلا حصہ چھوٹا ہوئے تلوہ چوڑا ہوئے او حلال ہے یہ تہین حلال حرام پرندے دیا نشانیاں زہری نشانیاں جیڑا انہا زہری تے پورا اترے حلال جیڑا پورا نہ اترے بولو ایسے ہی بھائی مندہ ہی ہوئے آپ بندے وزن دیکھے بھائی وستی کورا جیسی حلال ہے سادے کول اوہ شئے حلال ہے جیڑی اللہ رسول آلے محمد حلال اس دے حلاوہ ہر شئے ایسے ہی بھائی ہاتھ ہی کیوں نہ ہو یہ تا ہو گئی حلال حرام دین نشانیاں والی باتیں نے چھک بھائی وجہ بھی ہی ہے جو کچھ پرندہ کو اللہ حلال کیوں بنائے کچھ کو حرام کیوں اے علمہ تے میرا ہاتھ تھی حسین دا بارگاہ قدیم بزر زاکر دی مزار گوا شیعہ کتابہ چھ روایت موجود کہ کچھ پکھی حلال کیوں ان کچھ حرام کیوں ان اے باطنی وجہ ہے اے غور نال دیکھو تا گہری داخلی وجہ ہے آقا فرمائیں دیں کہ آلہ میں روح ہے اللہ سارے پرندہ دے سامنے اپنی وحدانیت تے اپنے محبوب نبی دی نبوت تے علی دی ولایت پیش کی تھی جیڑے جیڑے پکھی جیڑے جیڑے پکھی بھیاتی ہوئے اور پرندے تریے ولایتاں قبول کر گی دیا اللہ اس پکھی دنا اس کتار تے سب پچھ لکھے پر اس تے جیڑے حلال ہیں توجہ ہے میرے بیان اجھے ہی سمجھ نہیں آئی جیڑہ اللہ ولائے علی دی وجہ تھوں پرندہ کوئی حلال کر دن دائے او اللہ ولائے علی بغیر کہیں شے کو حلال کی میں تھی خوشی وے راضی ہی وے میں جیڑے لے تجور دی فریست دہ دا ٹائٹ کاری کو تمہیں کو ڈو ایسے پرندے ڈس دن پکھی چینہ ایسے سنہری کارنامیں انجام لیتا جو قیامت تک او تاریخ دے متھے تے چمک دے راستے ڈو پکھیاں یہ پچھلی تمہید آوے مضمون اون شروع تینے یہ بنیادی طور میں ایک مقتل دی روایت پڑھی آئے وہ عرصہ پہلے وقت مصروفیت جو ہوں دی یہ وہ جیڑیاں چیزیں پڑھ دیں ہیں وقت انہوں دا سالانباد نمبران دے بیان کرنے ہیں وہ پورا اس موضو دے ہوتے مواد کٹھا کرنا وقت انہوں کو ترتیب دیونا وقت انہوں کو پکامنا یہ اسے مقتل دی روایت پہ میں ساری بندے شکی تھے ڈوب پرندہ ایسے کارنامیں انجام دیتے جو ایک پکھی قیامت تک زندہ راست ہیں ایک پکھی ہے جیندہ نائیں ابابیل سیانے لوگ ہیں مجلے پڑھ اللہ تعالیٰ قرآن نے چیندہ ذیکھ کر کہتا ہے اس صورتیں جہیں صورت دنائیں ہاتھی علم طرح قیف فعل ربک بی اصحاب الفیل ارسل علیہم تیرن ابابیل اللہ دے اوہ ہتھیا اللہ وقیہ یاد کرو علم طرح قیف فعل ربک بی اصحاب الفیل توجہ رکھائیں مختصر کرنا یا تھوڑی جی تشکی اردو اے چین ابابیل کو سلارہ سلین سلارہ سلارہ پکھی بیا اردو اے چیندہ نائیں بہشتی پکھی تری جائیں دہ نامیں سرزمین ہندوستان دہ زوار پکھی اے ہونہ ہر نام وستے وضاحت وستے ٹائم درکار دیال مزے داری ہوئے جو قبول کرنا سادہ جیڑا قابے جنہیں روک کر کے نماز پڑھتے ہیں اے ازل توں ہے قابا سائن کڈا توں ہے یمن دے لوگاں رتھا انہاں خبی اساں اس قابے دے مقابلے چھ اپنا قابا بنے دے انہاں مسجد دے ضرار آنگو ہی کورا قابا چھا بنائے لوگ امام بنا گئن دن قابا نہیں بنا زیادہ اوہ تا سائن صوب و شام اسے قوڑے قابے دا تواف کوئی سر پھرا جو ودہ آئی ہوتھائیں اس لٹھا ہوا کھا بھی یہ تا اصل قابے نال دشمنی ہیں قابا تا ہکوئے یہ نوجہ بنائے راتیں رجی بھری کے ستا صویرے جو اٹھا اوہ جنگل یا کھیت چننگیا اوہ اسے قوڑے قابے چھ بائے گیا کوئی سمجھ آن دی پھئی ہے یا کوئی نہ اوہ سویرے سویرے لوگ جو آئے تواف عبادت وستے اگو تو غلید ہو چکا ہے شور مچ گیا پورے یمنے چھ کہ کہیں سارے قابے دی توہین کی تھی کہیں سارے قبلے دی توہین کی تھی کہوں نے رفی حاجت کرنوالا گستاق توجہ رکھا ہے بھائی کہ میں نے سیندہ پیان جو کوڑی شہدہ انجام کے ہونے توجہ رکھا ہے انہاں کے جڑا مکتے قابے نا اوہ لوگ آدن ہکو قابے یہ اتھا ہوں دا کوئی بندہ آیا ہو سی اپنے قابے دی محبت ہے سارے قابے نہ لے کاروائی کی تھی کہ کروں میٹنگ تھے ہی وزیرہ مشیرہ دی بادشاہ نے آکھا بھائی مکتے آلے قابے دے ہم لاکھا سبحان توجہ رکھا ہے ان لوگ ایک لکھ سوئی تیار ہوئی کتنی ایک چار سو ہاتھی یمان چٹورے بیت اللہ تے حملے وستے آئے شیر تو بار ہوں پڑاو کیتا ہو رسول دے دادے جناب عبد المطلب دے اوٹھ ہوئے دے چردے ہیں ہائے 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 سبی ہائے 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 انہا اٹھ مار گی دے یہ میں مار گی دے لفظ اپنی زبان زندہ کرنا مال مار ان لفظ بلے دینا ہے نوکرہ آکے دس آجتا حضور یا میں نے چکوے لشکہ راندہ پہ لگ سپائیے چار سو تیار ہاتھیے انہا توڑا مال اٹھ مار گی دے جناب وجہت نال ٹورے سرکار دا روب و جلال تے حسن و جمال دیکھ کے نبی دا 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 یمن دا سربراہ یجرنیل بہم متاثر ہویا بڑے عزت و احترام نال استقبال کی تھا اپنے نال مسنا تے بلھایا فرمایا میرے اٹھو واپس کرو سرکار دے لہجج کوئی ایسی تاثیر ہے انہا مکمل اٹھ سلامت واپس کرو تے یمن دا بادشاہ بولا اے اٹھتا آپ نے چھڑا گی دے نیے تے اصلا جو توارے کعبے تے حملہ کرن ویندے پہے ہیں یہ حملے تو تنے بھی روکا وہاں کہ کیا لیش ہے میں بھی ہے اندھی حفاظت میں کیتی ہے کعبہ جانے اندھا محافظ جانے ساہین ستار مجلس تو میں سیانے لوگ کونے عبد المطلب نبی تھی علی دا ڈاڈا علی دا ڈاڈا نبی دا ڈاڈا تا علی دا ہی ڈاڈا نبی تھی علی دے والد سب کے بھیراہ ہیں توجہ رکھا ہے بھئی آنکھیں چمعیں جملہ جس علی دے ڈاڈے دا خدا تے اتنا یقین ہے اس علی دے باب ابو طالب دا کتنا یقین ہے پورے مکج خوف پڑھے تھے لوگ ہیں غار ہیں تے پہاڑ ہوں دیا چھوٹیاں دے بن کے پناہ دیا توجہ رکھا ہے بھائی یہ لئے خوف تاری تھے اساں کعبہ ڈھامنے کعبہ ڈھامنے توارے بندہ سارے کعبہ دی توہین کیتی ہیں جناب عبداللہ رسول دے والد اے مکہ دے اتو جیڑا وڈا پہاڑے اس دا نائے کوہ ابو قبیس یہ دا شام دے نال پہاڑے ان دا نام کوہ کاسیون بیٹھے ہو چلے گئے جناب عبداللہ نبی دے والد اجا نبی دے ظہور نہیں تھی پہاڑ تے کھڑے ہیں سرکار فرمائنے انہاں حملے دی تیاری کی تھی جو میں دیکھا چیڑی جیڑا ہک پرندے جیڑا سیر کنڈ تے پوچکا لے سینہ چٹے تیتری ہزار ترائی سو تیتری دی تعدا دے ہائے 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 ڈو سو ویہ میل دی سپیڈ اچ ابابیل اڈ دے آن دن ہر ابابیل ترائی پتھر چاہے انہی ایک چونجے چڈو پنجا چاہے سبحان اللہ سبحان اللہ اگلا جملہ آنکھ ہاں اور گیڑے سپاہی کو پتھر لگنا ہائی ہر پتھر تے اس دنان لکھا ہوئے اوجہ نہیں فرمایی میرے واہین غور فرمایا پہلے تے آکے تیتری ہزار تریسو تیتری دا لشکر ابابیلان دا اس کوہ ابو قبیس تے رک گئے پورے مکہ کو تائرانہ نظر نال پکھیاں پرندہ ابابیلان اٹھ رہے پہلے آکے خانہ کعبہ دے ست تواف کی تے نے وقت صحیح تے مروہ دے درمیان سلسیاں کی تیا نہیں توجہ رکھا ہے صفہ مروہ دے درمیان وقت پرندہ بلندی تے کھڑ کے پتھر چھوڑیں قرآن دی قصہ میں پتھر اسے کو لگ گئے جنہ دا نہ لکھا ہویا سواریاں مر گئیاں سپاہی مر گئے ہاتھی مر گئے اوٹ مر گئے گھوڑے مر گئے کتنی قادرے ہوں دی ذات جڑی ذات چڑی کولو دنیا دا سب تو بڑا جانوار ہاتھی مر گئے بیٹھے ہو لگ گئے ہو چنگاں سنو شام نہ تھی میں تا ایک تاریخ تھی کتاب چا کھولی ہے تا بڑا جو فرمائی سوار ہے ہیک لکھ دے لشکا رہے چو ہیک جڑاں بچ گئے او کیوں بچا جو اے ویسی پورے جمن سنا دے ویچ دس ایسی جو کیا تھا واقعہ جاگ دے بیٹھیو بس اے ہیک پچھا بھجا یمن دو تے این دے حصے دا آبابیل پتھر چاکے نال اڑ دا ہنگا اے سے جمن پہنچ کے پہنچ کے خباری پہنچائیے ویلہ تھے فوراں پتھر آگئے سنگی دوے سچے تاریخے تے ہتر فرقے نے تسلیم کیتی لکھی ہے ہونے کی جملہ سنو اللہ نے اپنے گھر دے دشمنہ تے آسمان تو پتھران دے بارش کیتی ہے تے اپنے گھر کو ڈھامن والے دشمنہ کو سواریاں سمیر اُتھائی مرایا اللہ دنیا کو سبا کریتے جیڑھا میں نے ایک گھر دی دشمنی کرے سی اُس تے پتھران دمی وسائسان جیڑھا میں نے ولیدہ انکار کرے سی عارض بن نومان تے پتھران دی دلے ڈلے ڈلے نارے تھکی تھکی داگ خوشی ہوئے یہ پہلا پکھی اب آبی لے جیس تو اللہ ہاتھی جیہا جانا ہے لسے تو لسہ ہاتھی سو ماندہ ہوندہ ہے مغلان دہ دور آئی نا اکبر بادشاہ کو بڑا شاو کھئی ہاتھی پالا یہ وقت کہیں بندے کو سزا موت دے وے آتے وہ بندہ ڈر ونیا مافی شافی چمنگے ہاں نا مار نہیں میں کوئی کہ بھئی سزا دے چاہے وہ آدھائے ہاتھی کھولنے تے کو لسہ نتھی ماندے میں پال ہاتھی اے ڈا کھان دے جو سزا موت تو بھی دیا تھا لیکن کئی شای اللہ بیکار نہیں بنائی واہد ہاتھی ہے جن دے بار آکھا گے جیندہ لکھ دا مویا سوال لکھا ڈند مانگا ہوندہ اندہ اس وست مرن دے بعد این موید کی مزیاد ہوندی ہے جو ڈند وکھ دے بار آ رہے توجہ ہے سونے چاندی دی دریافت تو پہلے ہی ایک ایسا دور ہا جو گانے ہاتھی دے ڈند بڑھ دے توجہ ہے میرے بھائی پہلا پرندہ اب آپی جن دا قرآن اچھو نام اور کھا ڈوجہ قبوتہ رہے میں انتہائی با خبر لوگا کبوتر پالنا سوابے اڈاونا پسند نہیں کیتا دین میں کعبہ دے اندر آج بھی جڑے قبوتر ہیں خانے کعبت اچھو نام اور کبوتر ہیں دی نسلے جنہبی اسماییل علیہ السلام پالے جڑے محکمہ ڈاک انتہ جیمن جو گے موبائل ڈاک اللہ محکمہ ہی ختم کر بندے انتظار کریں پیارے سجنہ دا رشتہ دا خاتہ سی تارہ سی وہ بندے پڑھ دے ہیں ان توجہ ہے سادے علاقے تہیدے مشکلات ہیں ملے گلفکار ماضی قریب دی گا جو خات جو آوے بندے دا دا وی وی میل تور کے پڑھا منوے توجہ ہے میرے بھائیان ہاں بھئی اتھا ہیک بندہ ہے زیادہ تا پڑھا ہے نہیں خات اٹھا گن دے پڑھونی نہیں آدھیں اٹھا گن دے وہ جتا خات اٹھا مانا لہ بندہ گولوانا لبدا ہا آج اتھائیں درجنا کیا سیکنا بندہ جیڑے ماستر ام ام اے کی تھی کھا ام اے کی تھی کھا اور اے میرے بیان کے یہ کبوتر ڈاک دے ماکو میں تو پہلے پیغام رسانی دا کم کبوتر کریں اندھی یاداشت بڑی اچھی ہوں ہونوی او نسل موجود ہے جیکو ناما بر سڈا ہو ناما فارسی اچ خط کو سڈے ہیں خط چاکے وینن ہزارا میل دا سفر کر جتا خط پہنچا ونہ ہوندہ اتھائیں مہیں سٹھینے توجہ ہے میرے بیان سے پاک ہستیاں دے پاک ویڑھے دو پرندہ دا وجود مل دے ہک کبوتر دا دو جب بدخ دا اے ہر سال مولا امیر دے شہادت دے موقع تے عالم ذاکر پڑھ دن کہ سرکار دے گھر بدخواہ ہیں مرغابیاں ویباز نے لکھا یہاں ساری رات بے چین رہیاں اور مولا امیر کو مسجد گھر تو باہر نہیں ملنے تیادین آقا اجو کی نماز گھر ادا چکرو تو ادا مسجد دے چھوانینا ساڑے وستے لکھتے تکرین یہ نوہیں پرندے خاندانی تطہیر دے گھرنچ موجود یہی رات رسول مکہ چو مدینے ٹورے ہیں ہجرت کی تیا یہی غار اچ پناہ کی دیا انہیں غار دے دروازے دے کبوتر انڈے لیتے پتہ نہیں میں کیا پڑھ دا بیٹھا گویا رسولان دے رسول نبیاں دے نبی تے اللہ دے محبوب دے زندگی بچا مانے یہ تھا بینیاں چیزاں دا عمل دا خالے او تھا کبوتر دے خدمت دے شامل تاریخ ہے یا نہیں یہ سارے اس پکھی دے کارنامہ یہ رہا اس پکھی دے کارنامہ میں تاریخ پڑھا جاندی خاطر اے پوری تقریر میں بند کیتی ہے کہ امام مظلوم دی شہادت دی پہلی پہلی خبر ہیک روایت مطابق مدینہ اسے پکھی آڈی تی توجہ ہے ہیک روایت تہتر فرکے اے وی لکھی یہ کہ جیڑے لے امام مظلوم جا میں شہادت پسند فرمائے رسول دے ہیک حرم مدینہ زندہ ہے انسین ام سلمہ بہیاں نبیدیاں ساریاں بیویاں پہلے وفات پا چکی ہیں انواقع کربلات ایا ہیک کا زندہ ہائی ایا دن این شہادت دے ٹائم بیڑی اکھ لگی ہے عالم خابچ میں اپنے سردار تھے سر تاج رسول کو کھلیاں ہوئی ہیں ظلفہ نال سارچ مٹی تھے روندہ لٹھے میں عرض کی تے حضور اے کیوں حالت بڑھائی ہوئے فرمایا میں کو پرجا میرا حسین مارے ایک روایت تو اے دونچی روایتیں ہیں جو امام حسین دے شہادت دے پہلی اطلاع مدینے قبوتر پہنچائیں اور اے قبوتر سرکار امام حسین علیہ السلام نال مدینے چٹورے ہیں نٹھائیں پورے رستے چمرے آقا خود انہ کو دانہ پانی دے دیں اے سارا نہیں جتاں خیام لگے نا حسین دے خیمان دے توافی کریں نا تے خیام دے اتے پرواز کریں نا امہ صد کے تھی پون با تاریخہ دیئے جیڑے لے ست محرم تھے نا تے ہوئے پانی بان اے دے مرفت والے پرندے ہیں جو انہیں کھامنا پیمنا چھوڑ رہے تھے مری سین ہر روز آکھیا پکھیو بندے تھا میڈے بالان دے بندے بندے تھا اولاد رسول دے پانی بندے میں تو کوئی اجازت لینی ہوں تو کوئی کون روک سکتے جی تھا پا رہے اتھانی بے وہیں شک دے کن دی تھے دا میل ارکے سجی لگے ونیو یا خبے لگے تاریخہ دیئے سین دے حکم من کے اتھو تا پرندے اڑ دے ہیں کوئی فاصلے دے سہرائے چلاہ پونے ہیں صبح تو شام تا کھیک دو جے دے گچیاں چگچیاں پا کے رون دے نی لتھے والے نا سینی دے خیام دے تواف کر کے لائے او میں صدقے تھی پو ماں کچھی اج پڑھتا بیٹھا میری کوشش ہے بھئی کربلاد مطلق جو تاریخ ہے چھے او ہک ہک مجلس اج پڑھا بننے تاکہ کوئی کربلادہ گوشہ امکانی حد تک بچ نہ مننے رہے تاریخہ دیئے ستویں ایمیں گزری اٹھویں ایمیں گزری نامی ایمیں گزری نامی دا پہلے پہر وی ایمیں گزری تاریخہ دیئے تے جڑے لے حسین زین چھوڑیے حسین شہید ہوئے اس سے لئے آلیہ سینی پرندہ کو آکھا ہے یہ تک میں پھر دی ہاں میں تو ہلی حفاظت کرنی رہی ہیں ہن میرا نغازی ہے نہ میرا ویر الحسین او میں صدقے تھی پو ماں اور اگلا جملہ میری سین بڑا جی باک ہے میں ڈردہ بیٹھا یہ کچھ یہ چھو میں اللوز کی میں پڑھا تُسا تا ایمام مظلوم دے شہادہ تُبادہ لے واقعات کہیں دورے سون دے جناوے مومن اٹھی وینے انکوفہ شام دے حالاتے وادن بے یہ ساں برداشت نہیں کر سکتا بی بی آدھی پرندے ہو ہون تک تا میں تواری محافظت کیتی ہے میں نے بھیرا گے مارا میں سن دی کھڑیاں جو ہون امت میں کو پرچامن خیمہ چاہ دی پئیے تے اے آندے اسے رنگج پہن جیڑے رنگج کر نہیں میری ماں بطول دے بوہتے آئے ہیں ہا 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 میں چاہ دی آنجو توری جان بچ میں نے میں راضی یہاں یقین کرا ہے جیڑے لے بی بی آکھا ہے نا میں راضی یہاں لگے ونیو کبوتر اڈن سینی دے خیام دے ست تواف کیتے ہنے سدھ مقتل چائے اگلی لحمہ صاحب دن میں ڈھیر پڑ گیاں موضوعی ہو جیاں ہائی معلوماتی بھی ہائی دلچسپ بھی ہائی ہون میں بالکل مختصر چاہ کر رہاں روایت چند ہنجو آونجن بخشے جا سامان بانونی جنہی لسین فرمائے نا میں راضی یہاں ہون امت پرچامن آن دی پئیے خیام میں تے آن دے اسے رنگج پہن جیڑے رنگج کنہ ہی مدینہ میری ماں دے بوہتے آئے ہیں پکی اڈن مری سین دے خیام دے ست تواف کی تے ہنے مقتلش آئے مقتلش اتھا لتھن یہ تا خاتون دا بچڑا فرش زمین کون فاخر عرش مولا بنا کے ستھا جا تے پہلا لفظ ایو جی آقا نے شہدہ دیا اللہ شاہ تڑ پیا آدھن حسین غازی کو بھیجی ہاں بھیڑی ہی کلیاں تھی اوہ دیکھ تا سعید یہاں دی کھڑی ہے میں نے رہا کوئی نہیں میں نے پے کے مان جی 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 صدقے 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 سبحان اللہ تُسا حق ادا کر لیتے میرے مطالعے سنندہ سوائے اس غم دے کوئی غم نہ دیکھو بھائی جان اگلا قم پر انہا بڑا عجیب و غریب کی تے ہر پکھی اپنے آپ کو مظلوم دے خونہ رنگین کی تے کہیں اپنا سر رنگین کی تے کہیں اپنے کھم پر رنگین کی تے پکھیاں اپنے پر رنگین کی تے یہاں کالی اندھیری گھلیے یہ تا تُساں سن دے ہی وے روایات چی ہے جو کربلا حسین دے شہدت دے ٹائم ای ہو جائی آندھی چلی اتنا اندھیرا تھی گیا سرخ اور سیاہ اندھیری جو تارے نظر آمند لگے اسے اندھیری یہ پکھی اڈن کچھ مشرق کچھ مغرب کچھ شمال تے کچھ پکھی مدینے اندھے پاسے پہ امہ سج کے تھی پوما کربلا تو گھن کے مدینے تک اینا پکھی اندھے پر رنگین قدم قدم تے خون دے کترے ڈھانے میں آدھا جیڑی زمین تے حسین دے خون دے کترہ ڈھٹھے اندھے مقدر جاگ پہ ہو سکدے انہیں جائیں تے امام برگاہ بنے کوئی سمجھ آئی بھی میں نے بیان دی یا کوئی نہ او جھائیں اتنیاں پسند آئیں اللہ کو جو تھا امام کوٹ پڑھتے ڈھو کم کریں دے گئے پکھی مدینے تک کربلا تو مدینے تک ڈھو کم کریں دے گئے ان پرندے ساراں تُو پہلے تجیڑھے علاقے چوانے آئیں اس علاقے دے پکھی کٹھے تھی آدھین رکو پروازان رکو مدینے بعد چوانے پہلے سارے گولو حسین دی مکان قبول سبان اللہ سبان اللہ مجالے سنگھ بڑی روحانیت مجالے کربلا تو مدینے تک پرندے پورے علاقے جو مکان جھلیں دے گئے حسین دے جو کبوتر رہائیں تب اے پکھیاں انہ کو پرجامڑا ہائیں دو جھکےڑا کم کیتا انہ پرندہ مدینے تک کربلا تو اردے یا ان تیلان کریں دے ان علاقہ دکھو تلال حسین او بے کربلا دنیا والو سنگی نو خاتون دا بچڑا بے جرم کربلا دو جھا اعلان کریں دے گئے ان علاقہ دو بے حل حسین او بے کربلا دنیا والو غم دا ویس وٹا و نبی دا بچڑا حسین کربلا تسہ دبا صد کے تھی ہوا صد کے تھی ہوا دو پرندے تورین مدینے حسین دی شہادہ دی خبریں منگو دہمین دا دیں ہی ہے ہائے 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 پچھلا پہرہ یوں میں صد کے تھی پوما شہادہ تے مظلوم تے غلام بعد بعدے تورین سوال کرو سکلائن مدینے دی حالت کیڑی سارا دین صبح تشام تک نبی دا روزہ حل دا رہے علی اکبر دے وندے دی بین گھر چھوڑ کے نبی دی کبر کوہان نالا کیا دی رہیے نانا میں بہو موجی نانا دہمیدہ نہیں چڑے میڈا ہاں لہوان لگی ہے وقت مدار کوہان نالا کیا دی نانا دعا منگو میں ہی تھا ہی بیٹھیوں ہاں میں کوئی خبر ملے جو میڈا بابا والا ہے تے میں کوئی نالے اطلاع ملے ہی کلہ نہیں میڈا چاچا با سنہ آلے میڈا بھیرا علی اکبری بودھو سارا دین مدار رسول تے علی اکبر دے ہی سیدھی بین ملک فراک دی ملکہ ہجر دی شہزا دی ایہ وین کرن دی رہیے او جوان و جڑی آن دی کربلا شہادت تے ٹائم بھولی آئی تاریخہ دیئے ایا اندھیری چل دی چل دی مدینہ پہنچ گئی ہے او جوان و جڑا کربلا دی اندھیری مدینہ پہنچی ہے تا اندھیرا چھاڑ گئی ہے ہر پاس تاریخی نظر آئیے اکبر دی بینڈی ٹائے اندھیر ہے نانے دی مدار چھوڑ کے گھار رہیے شہزا دی گھار پہنچی ہے اندھیری جڑے کربلا چپکھی ٹرے آئین پہلے نبی دی کبر دی آوے اونچے آواز نال پہلہ وین کر کے آدھین اللہ قد کو تے لالہ حسین یقین کرائے میں پہلی دفع روایہ تھوکو سڑھا پڑی تمہیں کافی سال پہلے یہ میں تاریخ اللہ قد زوبے حل حسین او بے کربلا نبیاں دا نبی پر چامنی ہوئی حسین کربلا ہماری ہوگی یقین کرائے اے پکھی نبی کو پر چاہ کے خون الودہ پرانان حویلیے بنو آشے میں چاہے علمہ دی قصہ میں روایہ تھی میں چالی گھر آئی کہیں گھار دے بنے رہتے نہیں منج بیٹھے مقتل والا لکھا ہے اے پکھی سدھے اکبر دی بین صغرہ دے کمرے تے ون صدقے 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 کچھی اج کھڑا پڑ دا میں سبحان اللہ سبحان اللہ صبح پرندہ وان بیٹھے کپوٹر خون الودہ سارا الودہ اگلے لفظات تے توجہ وعدہ کریں میں صحیح پڑ گی دا زندگی دا سمانے کا کافی دیر آئی ایڈو نماشاں تھی گئی آئیں بلکہ نماشاں ٹلیاں ہو چکی آئیں اڑو اندھیری چلی ہوئی آئی میری سین کو روندے روندے غاشتاری تھی کافی دیر دے با دی غشی دی آلہ دے جو میری سین بابے دے خون دی خوشبو میں تڑیب کے سنجے خبے دے گیا دیئے نانی ام سلمہ میری دعا قبول ہے بابا والا ہے سنجے دیٹھا حویلی خالی ہے خبے دیٹھا حویلی خالی ہے بابا خیر نظر آئے عباس خیر نظر آئے علی اکبر خیر نظر آئے شہزادی کو بیچے نہیں ہے غشی ختم ہو گئی ہے حویلی اچڑے دیئے بابے دے خون دی خوشبو آن دیئے مگر بابا نظر نہیں آن دا جو اسے دوران میری سین اپنے کمرے دے بنے رہے تے پکھی دا آکھ سریٹھا ہے سن مار کیا دیئے پکھی واسطہ ہی مینے بابے حسین دا کونے آدے پکھیاں کتھو پیا دے آدے کربلا چوان دا پیا کیویں آئے آدے تے کودسان آیا بابا ماریا گیا تے کودسان آیا جیندے آسرے دے بھپیاں ٹوریاں آنی صدقے صدقے میں آکھا جو ہے میں آکھا جو ہے میں صحیح روایت پڑھ گئی تا عبادہ دیر ساری تھی وہ میں صدقے تھی یہ تھا ہی ایک لفظ چھوڑی وینہ ہے میں جیڑے لے میری سین آکھ ہے کونے یہ آکھے میں کسے دے تے بابے کتھو پیاں نے کربلا کہیں بھیجے کبوتر پکھیا دے تو آدے بابے بھے کربان تھی وہاں بی بی آدے اکی میں آئے یہ آدے بابا چادر پیا چمدہ آوی یہ لاغ میں چھوڑی وینہ ہے پکھی آدے بابا بابا چادر پیا چمدہ آوی اکبر بھرا سلام پیا تو بھپیا دعائی پہ انہیں دیانیاں دیئے تے بابا پکھیا دے بابا کربلا ہماری آگی ہے اب آدے بادو کلم ہو گئے انہی اکبر کو برچھی لگ گئی ہے بی بی آدے اگلی کیڑی گا کبوتر آدے جڑا میں پرنگین کر کے کربلا چٹو رہا تھا امہ تیریاں بھپیاں دے خیمیں پی وین دی آئی کچھی آلے بھی پارتی کا سمیں ہون تک میں نہیں آکا جیڑائی جملے تے توجہ نہ کرے جی میں کو تکلیف ہو گی انہیں تڑپ کیا دیا امہ جو خیمج پی وین دی آئی میرا غازی کن گیا آدے اب آس پہلے بادو کلم کرائے صدقے 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 ہمت ہی ہوئے یا بس کار ڈیوائی تھائیں بڑھا چاہتا جوں گا اچھا بابا شہید ہوگے اب باز دے بازو کلم ہوگا میرے حصے دا بھرائی مار گا بی بی آ دیو اچھا چھوڑ بنے را چھوڑ لائے کبوتر جو لگتا ہے بی بی آ دیو زمیل تے نوہے میرے ذانو تے بھائے موڑ پتھر دل دا تا میزا میں را جیندے سینچ گوئی دا ٹکڑے پکی جھولیا چاہے بی بی دو آ ہتھا نال پر اندے دے کمبا تو بابے دا خون وصول کی تا متھے دلا کے اتھا گئی ہے جیتا نانیوں میں سلمہ روندی بیٹھ گیا آد یہ نانی میں کو پرچا میں یکی اجڑ گئی آہ میں نے باب تے لوٹ پھائے گئی ہے آہ میں نے بابا ماریا گئی ہے لانت اللہِ اللہ آدائہِ مجمعین رب صلی اللہ محمد آل محمد محمد بیاد بیاد بیاد